بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ حضرت کا جو ویڈیو کلپ شیئر کر رہے ہیں اس میں حضرت نے ایک طاقتور مسنون دعا کو بہت تفصیلی بیان کیا ہے اور لوگوں کی اروج کی داستان اس دعا سے جڑی ہے اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اس کی کیفیات اور اس کے کمالات بیان کی ہیں آخر میں اس دعا کا ذکر کرایا ہے آپ بھی ذکر میں شامل ہو مسنون دعا ہے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مکروز پریشان غربت اور تنگ دسیوں کا مارا ہوا حالات کا ہارا ہوا زندگی سے بیزار معاشرے نے اس کو زمانے نے اس کو چھوڑ دیا معاشرے نے زمانے نے چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھویں اللہ مکفینی بے حلال کان حرام اغننی بے فضل کام منز ہاں اگر اس دعا کی طاقت اور کمال سننا ہے ٹیک چھوڑیں پہلے یاد رکھئے گا علم عدب مانگتا ہے اور جس کو ملا ہے عدب سے ملا ہے علم عدب مانگتا ہے اور یہ وہ علم نہیں ہے یہ عرشی اور وحی کا علم ہے اللہ مکفینی بے حلال کان حرامک اللہ میری کفایت فرما کفایت فرما کفایت سے مراد یہ ہے کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے اللہ ایسی کفایت فرما یا کسی کا محتاج نہ رہوں ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستہ نہ رہوں اللہ مکفینی بے حلال کان حرامک پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے تیری ترتیب ہے اللہ مجھے حلال بھی چاہیے ایسا چاہیے جس میں وسط ہو اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو اور ایسا چاہیے جو میری سارے ضرورتوں کی کفایت کرتے سارے ضرورتوں کی کفایت کرتے میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے دوسری ہے تیسری نہیں ہے ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے ایک تھنڈا سانس نکلا بیوی کا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے کہ جب میدہ ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا اب بیماریاں روگ لگ گئے ہیں کھانے لا جواب ہیں اس وقت غربت تھی تنگ دستی تھی دل چاہتا تھا کھانے کو طبیعت چاہتی تھی راحت کو اب وہ نہیں ہے اور جب سے یہ دعا پڑی ہے پھر رب نے غصت کے دروازے پھولے اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا بلکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا وہ ایجنسی لی تھی کوئی نہیں لیتا تھا جو کوئی نہیں لیتا تھا اس نے لی لی سستی ملتی تھی اس نے لی لی لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی قدرت کی قوت تھی اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا ہاں اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا اللہ مکفینی بی حلالی کا ان حرامی کا میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی قفایت نہ کرے اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو قفایت کرے پر حلال مانگتا ہوں تیم مانگتا ہوں تاہر مانگتا ہوں متاہر مانگتا ہوں حرام ایک ہے حرام نہیں مانگتا حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھا وہ بس ایک دفعہ پڑھا مجھے نہ بھولا پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے ہاں اور ایک اور صحابی کا قول ہے اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام حرام کا انجام فقر اور قلت ہے اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری قفایت کر دی تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتا ہے آگے ذرا سنیں وَاَغْنَنِي بِفَضْلِكَ مولا مجھے غنی کر دیں مجھے پتا ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا کیا کمال دعا ہے وَاَغْنَنِي بِفَضْلِكَ مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے دھوگا تیرے فضل سے محنت شرط ہے یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھیں غور بھی سنیں محنت شرط ہے اور محنت پر فیصلے شرط نہیں ہیں کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پر ہو جائیں نہ نہ محنت شرط ہے محنت شرط ہے محنت پر فیصلے شرط نہیں ہیں کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے وَاَغْنَنِي بِفَضْلِكَ اَمَّن سِوَا اور مولا ایک شفقت یہ کرنا مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا امن سِوَا کسی کے دردر کا بھیکاری نہ بنانا کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا اللہ مجھے آجز نہ بنانا وَاَغْنَنِي بِفَضْلِكَ امن سِوَا اچھتی طاقتور دعا ہے اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں اندر کے مفہوم کو دیکھیں اندر کے ترجمے کو دیکھیں وَاَغْنَنِي بِفَضْلِكَ امن سِوَا اللہ مجھے غنی کر دے اور مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا اللہ مکوال ٹاؤن یا لہور میں اکوال ٹاؤن ہے بہت برانی بات ہے ایک صاحب تھے کہلنے کے آئے اپنے دوستیں ملنے جاتا ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا میرا ان سے تعلق تھا اپنے دوست کے ہاں گئے سارے گھر والے بہت بہت موٹے تھے ان کے گھر کے سوفے کرشیاں ہر چیز بڑی بڑی بنی ہوئی تھی اور سوفے کرشیوں کے ان حیثوں پہ جہاں بازو رکھتے ہیں سونے کے پترے لگا ہوئے تھے سونا لگا ہوا تھا سارا سونے کا پینٹ نہیں تھا سونے کی شیٹیں تھیں پترے تھے سارا سونا لگا ہوا کہنے لگا یہ تھالی اٹھا کے ایسے ایک آنے کے چار ایک آنے کے چھے بسکٹ بیشتا تھا بہت محنت کی میں نے اور پھر ایسے آنسوں نکل آئے اور کہا محنت شرط نہیں ہے اس کا کرم شرط ہے اس کا فضل شرط ہے اس دعا میں اس کا کرم ہے اس دعا میں اس کا فضل ہے اس دعا میں اس کی انعیت ہے اس دعا میں اس کی عطا ہے اللہ پاکنم بعض وقت بندے کے لئے دیر کرتا ہے اور اللہ جان بوچ کے دیر کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی کچھ ادائیں ہوتی ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ دیر ہو رہی ہے اس کے مسئلے حل ہوئے میرے نہیں ہوئے وہی دعائیں وہ پڑھتا ہے وہی دعائیں میں پڑھتا ہوں توجہ ہے ہے توجہ وہی دعائیں وہ پڑھتا ہے وہی میں پڑھتا ہوں اس کا کام بن گیا میرا نہیں بنا اسے علم نہیں ہے کہ اس تیرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور تیرا اللہ کے ساتھ کتنا تعرف ہے اور اللہ تجھے کس حال میں دیکھ کے بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو میں نے اپنی عمر اپنے حکم سے اس کے مسائل نہ ہن ہونے کے لیے فرشتوں کو کہہ دیا ہے پر میرا در نہیں چھوڑتا میرا گھر نہیں چھوڑتا اللہ اس عدا پر خوش ہوتے ہیں اللہم اکفینی بے حلالکا اللہم اکفینی پڑھنے میں ہے اللہم اکفینی بے حلالکا حرامکا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے رزق کا جو میری کفایت کر دے اور اتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ ہو کہ میری کفایت کر دے میری نسلوں کے کفایت کر دے اور مولا مجھے حلال چاہیے کیونکہ مجھے پتہ ہے میری نسلوں میں حلال بڑھے گا کھلے گا پنپے گا حلال حلال اور حلال کی زندگی آگے سے آگے بڑھے گی اور جن بوٹیوں اور جن جسم میں حلال جاتا ہے وہاں زندگی کی نظام زندگی کا نظام بہت طاقتور دعا ہے بہت طاقتور دعا ہے کئی صحابہ سے اس میں حضر علی کرم اللہ و عجو کریم بھی اس کے راوی ہیں کئی طاقتور دعا ہے بہت سبرست دعا ہے خوش قسمت ہوگا اس دعا کو اپنی دعاوں میں شامل کر لے صبح شام تین بار پانچ بار سات بار پڑھ لیا کریں کیوں یہ دعا ان برے حالات سے بچائے گی جب پل میں بندہ پل میں بندہ اسے خالی ہو جائے مجھے ایک بہت بڑے تاجر نے بات بتائی رات کو ملوں کے مالک تھے صبح ہم فقیر تھے ایک دور آیا تھا کہ حکومت نے ساری ملے اور فیکٹری اپنے اپنے پاس لے لی تھی یہ انیس سو ستر کے بعد اور اٹھتر کے درمیان میں یہ دور تھا نشنائس لفظ استعمال یہی ساری چیزیں نشنائس کر لئی تھی حکومت نے ملوں کے ملے ساری خالی ہو گئیں مالک ختم ہو گئے انہیں کہ آج کے بعد تم مالک نہیں ہوں ہم مالک کہیں کو ہارٹ ٹیک ہو گیا کہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے کہیں ختم ہو گئے صبح خالی تھے بلکل خالی تھے ہو دعا جو مجھے سنبھالتی رہے آج بہت مال بہت پیسہ بہت دولت ہے اگر میں نے دعاوں کی طاقت سے اپنے مال دولت رزق کو نہ سنبھالا ایک ایسا چھٹکہ لگتا ہے کہ انسان خالی ہو کے کھڑا ہوتا ہے یہ دعائیں مسلم دعائیں جن کی طاقت جن کی تاثیر جن کا کمال ہماری نسلوں تک چلے گا یہ تو اس کو یاد کر لیں ازبر کر لیں زبان پہ اس کو رما کر لیں یہ زندگی میں ساتھ بنے گی آپ جتنے انپڑھوں کوئی حرج نہیں میں نے انپڑھ سے انپڑھ وہ عربی بولتے سنی ہے انپڑھ سے انپڑھ کو وہ انگلیش بولتے سنی ہے کیوں؟ مال اور دولت کے لیے عربی بھی آ جاتی ہے انگلیش بھی آ جاتی ہے ریشین زبان بھی آ جاتی ہے اور دنیا کی مشکل ترین زبانیں آ جاتی ہیں انپڑھ سے انپڑھ سب کچھ سیکھ لیتا ہے یہ دعا زندگی میں ضرورت ہے اس دعا کو اپنا ساتھی بنائیں اس دعا کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنائیں اب آپ کو پتا چلا کہ اللہ مکفینی بے حلالہ کا ہے کیا لہٰذا اس کو اس درد کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ اور اس پورے جذبے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پوری کیفیت کے ساتھ ٹوب کے سر چھکا کے اور جن کو یاد نہیں وہ بھی ساتھ پڑھیں اور یاد کرنے کی نسبت یاد کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے اور سانس روک کے پڑھیں گے سانس ٹوٹ جائے پھر سانس لے لیں پھر سانس ٹوٹ جائے پھر سانس لے لیں اللہ مکفینی بے حلالکا ان حرامک و آگننی بے فضلکا ان من سواب اللہ مکفینی بے حلالکا ان حرامک و آگننی بے فضلکا ان من سواب اللہ مکفینی بے حلالکا ان حرامک و آگننی بے فضلکا ان من سواب اللہ مکفینی بے حلالکا ان حرامک اللہم اکفنی بھی حلالکہ ان حرامک اللہم اکفنی بھی حلالکہ ان حرامک اللہم اکفنی بھی حلالکہ ان حرامک تو ویورز آپ نے ویڈیو ملحائزہ کی آپ نے اس دعا کے کمالات اور اس کی برکت جانی یہ دعا چند بار ہی پڑھنی ہے جیسے تین یا پانچ یا سات بار صبح میں اور اسی طرح شام میں آپ نے اس دعا کا احتمام کرنا ہے جہاں آپ دوسرے برکت کے عامال کر رہے ہیں جیسے کہ سورہ کوسر یا سورہ مائدہ کی آیت 114 ان عامال کے ساتھ صبح شام اس مختصر دعا کا بھی احتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ برکت جو آپ کی زندگی میں داخل ہو وہ خیر والی ہو اور تمام عمر رہے جزاکر اللہ